بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے ناظر حسن ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب حمامہ جو صاحبہ کریم رہ چکی ہے اور سلمہ اور ثابتہ ان تینوں نیمز کی میننگ بتا دیں علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ لیکن میں پہلا نام ہے حمامہ حمامہ کے اگر معنی ہم دیکھتے ہیں تو عربی زمان کے اعتبار سے حمامہ کے معنی آتے ہیں کبوتری کے اور محبوبہ کو بھی حمامہ کہتے ہیں تو کبوتری کے اور محبوبہ کے معنی حمامہ کے آتے ہیں لیکن چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کے ناموں میں ہم کو معنی جاننے کی زوت نہیں ہونی چاہیے ان کے نام کی نسبت کافی ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے سلمہ سلمہ اس کے معنی آتے ہیں تندرست سلامت اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کہاتے ہیں نازک اندام خوبصورت عورت اور سلمہ یہ صحابیہ کا بھی نام گزرا ہے اس سے سلمہ نام بھی معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے نام بھی ہم بگل لگ سکتے ہیں بہت اچھا نام ہے تیسا نام ہے ثابتہ ثابتہ دراصل یہ ثابت کی مونت ہے اور ثابتہ کے معنی آتے ہیں مضبوط مستحکم ثابت قدم جمنا ٹھیرنا برقرار رہنا مستحکم رہنا وہ اس کے معنی آتے ہیں یہ تمام کی تمام معنی کے اعتبار سے ثابتہ نام بھی اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے ام ڈی ستارے ان کا سوال ہے افضاء نیم کا کوئی مطلب ہے کی ہے نہیں پلیز بتائیں دیکھیں افضاء افضاء اس کے معنی آتے ہیں بڑھنا ترقی کرنا اضافہ کرنا بڑھنے والا عام طور پر جو افضاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ترقیب کے طور پر استعمال ہوتا ہے دو لفظوں کے ساتھ ملکر کی استعمال ہوتا ہے جیسے نور افضاء نور افضاء کے معنی آئیں گے زیادہ روشنی بڑی ہوئی روشنی تو افضاء کے معنی چونکہ بڑھنے کی آتے ہیں زادتی کی آتے ہیں اس اعتبار سے دو لفظوں سے ملکر نام رکھا جاتا ہے جیسے نور افضاء نام رکھ سکتے ہیں صرف افضاء اگر نام رکھیں گے تو اس کے معنی آئیں گے زیادہ کرنے والا بڑھوتری والا اضافہ کرنے والا تو یہ تمام کے تمام معنی آئیں گے تو افضاء نام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے ملکر مانا کے اعتباس سے رکھتو سکتے ہیں لیکن اتنے اچھے معنی اس کے نہیں ہے جو نام رکھنے کے لئے زیادہ مناسب ہو بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے معنی والا نام رکھیں یا صحابیات کے نام رکھ لیں ازوار متاخرات کے نام رکھ لیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر رہے گا فقط واللہ خوالم